السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محر میں نحایت رہیت کرنے والا ہے علم ترائیل الملائیم بلی صغرائیم من بعد محر اِذْ قَالُ لِنَبِيِّ لَهُمْ اَبْعَسْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيِّ اللَّهِ قَالَ عَلَىٰ سَيْتُمْ اِنْ تِتِبْ عَلَيْكُمُ الْكِطَالَ عَلَّا تُقَاتِمْ وَقَالُوا مَالَنَا وَمَالَنَا اللَّهِ نُقَاتِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ احْرِجُنَ مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْكِطَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا كَلِيلَ مِنْ مُحَمْ وَأَبْنَاءُ وَأَبْنَاءُ عَلَيْهِمُ الْكِطَالِمِينَ کیا تمہیں موسیٰ کے باگ بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر قد دیجئے تاں کہ اس کے جنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جن کر سکیں نبی نے کہا گیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بہید ہے کہ جو تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے حالانکہ ہمیں اپنے گروں اور بچوں کے پاس سے نکال بائر کیا گیا پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو میں تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی ساکی بھی پھیر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے صدی اللہ علیہ وسلم